جائے سری کشن مطروں پھر ایک بار بہت بہت ہاردک سواگت ہے آپ سبی کا آج ہم بات کریں گے اے نام والے لوگوں کے بارے میں یعنی جن کا نام انگریجی کے ای اچھر سے شروع ہوتا ہے ان کو برس دو ہزار تیئیس میں کیا پرنام مل سکتے ہیں یعنی کہ یہ نام والے لوگوں کے برس دو ہزار تیئیس کے پریم سمبند اور بھائی سمبند کے راشفل کی چرچہ کریں گے تو چلیے مطروں شروع کرتے ہیں اے نام والے لوگوں کو برس دو ہزار تیئیس میں پریم سمبندوں میں سامانے پرنام ملیں گے آپ کے پریم سمبندوں میں اپریل سے لے کر دسمبر تک کا سمیں اچھا ہوگا اور اپریل تک آپ کو سامانے پرنام ملنے والے ہیں لیکن آپ دھیان رکھیں کہ اس برس آپ پر تناؤ حابی رہے گا خاص کر اکٹوبر تک کا ایسا سمیں ہوگا یہ نام والے اس برس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر غلط فہمیا کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھی کے ساتھ بات بیباد ہو سکتا ہے اس لئے اس برس اس بات کا دھیان رکھ کر آپ چلیں کہ اپنے ساتھی کے ساتھ گلط فہمیاں سے بچ کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کرنے سے بچیں جو لوگ سنگل ہیں ساتھی کی تلاس میں ہیں ان کی اس برس سے تلاس پوری ہو سکتی ہے یعنی آپ کسی سے مطرح کرنا چاہتے ہیں یا پھر مطرح سمبندوں کو پریم سمبندوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے لیکن دھیان رہے کہ کوئی بھی ساتھی کو اپنے ساتھ سمبندوں میں لانے سے پہلے اس کی جانچ پر کرنا جروری ہے اس کے بارے میں جاننا جروری ہے اس بات کا دھیان رکھ کر آپ چلیں نہیں تو آپ کے سمبند بہت لمبے سمجھ تک نہیں چل پائیں گے اور جن کے پریم سمبند پہلے سے ہیں اور وہ اپنے پریم سمبندوں کو بیباد سمبندوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس برس ان کو سفلتہ مل سکتی ہے لیکن ان کے لئے اپریل سے لے کر دسمبر تک کا سمجھ زیادہ اچھا رہے گا اور اس میں بھی جو برس کے انتین دو مہینے ہیں وہاں پر آپ کو زیادہ اچھے پرڑام دیکھنے کو مل سکتے ہیں یعنی آپ کی باتچیت بن سکتی ہے آپ کے پریوار والے اور آپ کا ساتھی مان سکتے ہیں اور آپ کے ساتھی کے ساتھ اگر کوئی بھی بات بیباد ہے تو اس کو آپ سلجھانے کا پریاز کر سکتے ہیں وہ بات بیباد آپ کا سلجھ سکتا ہے لیکن دھیان رہے کسی تیسرے بیقتی کی انٹری نہ دیں اپنے سمجھوں میں نہیں تو پھر آپ کے سمجھ خراب ہوں گے اور وہاں پر آپ کے بات بیباد نہیں سلجھ پائیں گے غلط فہمیاں اور بڑھیں گی اور پریم سمجھوں میں ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے ایوائک سمجھوں میں اس برس آپ کو اپنے جیون ساتھی پر بھروسہ قائم رکھنا ہوگا اور جیون ساتھی کے ساتھ غلط فہمیاں سے بچنا ہوگا آپ سی بات بیباد سے دور رہنا ہوگا بیرت کی باتوں کو بڑھا کرنے سے بچنا ہوگا اور اگر آپ کے ساتھی کے ساتھ کوئی بات بیباد چل رہا ہے تو اس کو اس پشتہ سے سلجھانا ہوگا کسی تیسرے بیقت کی باتوں پر زیادہ بھروسہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ اپنے ساتھی کی باتوں پر بھروسہ کریں اور اگر کوئی بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اس پشتہ سے اپنے ساتھی کے ساتھ سلجھائیں تب ہی آپ کو اچھے پرنام باد بیباد میں مل پائیں گے یعنی آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کا باد بیباد سلج پائے گا سسرال پچھ کے لوگوں کے ساتھ کرود سے بچیں بانی پر سہیم رکھ کر چلیں اس برس تناؤ کے چلتے آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر باد بیباد ہو سکتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں چاہے پریم سمبند ہو چاہے بیبھائک سمبند ہو اگر آپ اب باہیت ہیں کسی رسطے کی تلاس میں ہیں تو اس برس وہ آپ کی تلاس پوری ہو سکتی ہے اپریل سے دسمبر تک کا سمیں اچھا رہے گا اس میں بھی برس کے انتیم دو مہنے آپ کو جیدہ اچھے پرنام دکھا سکتے ہیں تو یہ نام والے لوگوں کو پریم سمبند اور بیبھائک سمبند میں برس دو ہزار تیس میں کچھ اس طرح کے پرنام مل سکتے ہیں تو مطروں آج میں نے آپ سے یہ نام والے لوگوں کے پریم سمبند اور بیبھائک سمبند کے برس دو ہزار تیس کے راشفل کے بارے میں بہت ہی سنچپت میں چرچہ کی یہ راشفل سامان راشفل ہے یہ سبھی جاتکوں پر پرنوپ سے پرابی ہوگا ایسا سمبھب نہیں ہے آپ سبھی سوست رہیں آئیشمان رہیں دھنوان رہیں ایسی میری شریف کشن بھگوان سے پراتھنا ہے جائے شریف کشن